میں دمیں شکار کی لوکیشن بھیجتا ہوں امید ہے کہ آج کی رات ان چاروں نائٹ فائٹرز کی آخری رات ہوگی یہ کہہ کر راگہوں کے چہرے پر ایک زہریلی مسکان آگئی اب ہے کہ ہار کے بارے میں سوچ کر وہ بہت خوش ہو رہا تھا وہیں دوسری طرف ویرونکا اور سورا کالج پہنچ چکے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے چیل سے بھاگے ہوئے پانچ آدمی جو پلیٹ رنر نام کے گینگ سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی کالج کے اندر آ چکے تھے ان پانچ میں سے ان کا لیڈر بولا فنکشن شروع ہوتے ہی شور کا فائدہ اٹھا کر ہم اب ہے کو ختم کریں گے اب ہی کے لیے سب بھیڑ میں چھپ جاؤ اپنے لیڈر کی بات سنتے ہی وہ پانچوں الگ الگ ہو گئے اور صحیح وقت کا انتظار کرنے لگے دیکھتے دیکھتے رات کے آٹھ بچ چکے تھے کالج میں لوگوں کی حلچل ہونے لگی تھی جب ریم پاک کا نمبر آیا تو بھیڑ کو دیکھ کر اب ہے نروس ہونے لگا تب ہی سٹیج پر کھڑی ایک لڑکی نے انانسمنٹ کرتے ہوئے بولا گائز لیز بی سٹڈ شوک کچھی بل میں شروع ہونے والا ہے یہ سن کر اب ہے کی دھڑکن زور زور سے دھڑکنے لگی تب ہی اس کا نام انانس ہوا اس نے گہری سانس بھری اور کانفیڈنٹلی ریم پر چلا گیا وہ جیسے ہی سٹیج پر پہنچا سب کی نکاحیں اب ہے پر ہی ٹک گئی اب ہے اتنا سمارٹ لگ رہا تھا کہ اُدھر موجود سبھی لڑکیوں کے دل میں اس نے ایک ہی سیکنڈ کے اندر جگہ بنا لی تھی اب ہے اپنی واک کر کے پھر سے بیک سٹیج پہنچ گیا منشکو اور پلک نے خوشی کے مارے اسے حق کر لیا آپ نے تو کمال کر دیا سر بینا بات اتنا نروس ہو رہے تھے اب ہے مسکر آیا اور چینج کرنے کے لیے چینجنگ روم میں چلا گیا اور پھر ایک ہی منٹ کے بعد اجانک سے پورے ہال کی لائٹ چلے گئی وہاں اندھیرہ چھا گیا جیسے ہی لائٹ واپس آئی اور سب نے سٹیج کی طرف دیکھا تو سب ڈر گئے کیونکہ بلیٹ رنر کے پانچ آدمیوں نے کالج کے کچھ ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کی کردن پر اپنے بلیٹس رکھے ہوئے تھے ٹھیک اسی وقت بلیٹ رنر کے ایک آدمی نے سب کو چلاتے ہوئے کہا ابھے تم کہاں چھپے ہو ابھی سٹیج پر آ جاؤ نہیں تو میرے آدمی ان ماسوم ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کو ختم کر دیں گے یہ سن کر ابھے جو بیک سٹیج تھا اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا اس نے ویرونکہ کو ایک میسیج کیا اور پھر بھاگتے ہوئے سٹیج پر جا کر کھڑا ہو گیا ابھے نے میسیج میں ویرونکہ سے یہی کہا تھا ویرونکہ تیس سیکنڈ کے بعد لائٹ آن کر دینا لائٹ جاتے ہی کالج میں پھر سے شور مچ گیا لائٹ واپس آئی تب سب نے سٹیج کی طرف دیکھا تو سب حیران ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ پانچوں ٹیچرز اور سٹوڈنٹس سیفلی ایک جگہ کھڑے تھے لیکن پانچوں بلیڈ رنرز اور ابھے سٹیج پر نہیں تھے وہی کالج سے دور ابھے ویرونکہ اور سورا گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل چکے تھے ابھے نے مسکراتے ہوئے ایک سنسان علاقے میں لے جا کر گھر کھولی اور اس کی ڈکی کھول کر پانچوں بلیڈ رنرز کو باہر نکالا قصے میں زورا نے اپنی گھن نکالی اور پانچوں کو کولیوں سے اڑا دیا ابھے چلائیا ارے نام تو جان لینے دیتی زورا کار کی طرف جاتے ہوئے بولی یہ موہ نہیں کھولتا اسی لئے ٹائم ویسٹ نہیں کیا میں نے اب چلو یہاں سے مجھے بھوک لگ رہی ہے وہ تینوں جیسے ہی ریسٹراؤں میں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ ریسٹراؤں کے اندر راکھو بھی جا رہا تھا ابھے کو دیکھ کر راکھو گسے سے لال ہو چکا تھا لیکن اپنے ساتھ آئی دو لڑکیوں کے وجہ سے وہ شانت ہی رہا ویسے ہی ریسٹراؤں کے ویٹر نے آواز لگاتے ہوئے کہا سر ابھی آپ چھے لوگ ہو پورے ریسٹراؤں میں صرف قسمت سے چھے لوگوں کے ہی اپنے کی جگہ باقی ہے آپ لوگ پلیس جلدی سے آ کر بیٹھ جائیے دو چانی دشمن آمنے سامنے بیٹھے تھے لیکن ایک دوسرے کا کچھ نہیں بھی کاٹ سکتے تھے جس لڑکی کے ہاتھ میں ٹیٹو بنا تھا اس کا نام جیسمن تھا اس کے پاپا ممبئی شہر کے سب سے بڑے گینگسٹر ہوا کرتے تھے بعد میں اس کے پاپا نے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا ویجنس شروع کر دیا تھا جسمن نیابہ کی طرف دوبارہ دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی تم کتنے سمارٹ ہو اور ہینڈسم ہو کیا تم میرے ساتھ ایک رات پتانا چاہوگے اجانک سے زورہ ہسنے لگی خبہ تمہارے ساتھ کبھی بھی ڈیٹ پر نہیں جائے گا زورہ کی یہ بات سن کر جسمن کو قصہ آ گیا وہ قصے میں زور سے چلاتے ہوئے ویٹر کی طرف دیکھ کر بولی ویٹر کہاں مر گئے سب کے سب میم کیا ہوا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا ان تینوں کو اسی وقت ریسٹران سے باہر نکالو اجانک سے ادھر ایک آواز کنچی یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں آواز سن کر جب سب نے مڑ کر دیکھا تو ان کے سامنے ریسٹران کا اونر کھڑا ہوا نظر آیا اپنے باس کی بات سن کر ویٹر نے کہا سر جیسمن میم چاہتی ہیں کہ یہ تینوں ریسٹران کے باہر نکال دیے جائیں مجھے معاف کیجئے پر میں ان کو باہر نہیں نکال سکتا یہ سن کر جیسمن چونک گئی اور گسے میں بولی کوئی بات نہیں اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں جیسمن فون پر بات کرنے کے بعد سیدھا ابھے کے سامنے کھڑی ہوئی اور بولی میرے آدمی آ رہے ہیں تمہارے دوست کو سبق سکھانے کے لیے اور یہ ریسٹران کا اونر تو آج گیا کام سے وہیں دوسری طرف جنگل کے اندر نائٹ فائٹرز کی ٹیم ایک ساتھ مل کر کھانا کھا رہی تھی اچانک سے ان کے گھر پر کسی نے کھٹ کھٹایا دروازے کی آواز سن کر سبھی چوکننے ہو گئے تب ہی کپتان صاحب نے کہا تم سب بیٹھو میں دیکھتا ہوں کی کون آیا ہے کپتان صاحب اپنے کرسی سے اٹھے اور اپنی بندوق کو ہاتھ میں لے کر دروازے کی طرف جانے لگے انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ چوک گئے کیونکہ ان کی سامنے اروشی کھڑی تھی کپتان صاحب نے اروشی کو دیکھتے ہوئے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو اروشی کیوں آئی ہے اروشی نائٹ فائٹر کی ٹیم سے ملنے کے لیے کیا کریں گے ابھیج سورہ اور ویرونکہ راکھو اور چیسمین کے آدمیوں کے ساتھ یہ جاننے کے لیے دیکھئے بند آئیے بیڈ ایسے کا اگلا ایپیسوڈ صرف پاکٹ ایفن کے یوٹیوب چینل پر اور بند آئیے بیڈ ایس کے آب